موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول امین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین ہم قصص القرآن کے انوان سے قرآن مجید میں جو موجود قصے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں قرآن مجید میں موجود بہت سارے قصوں کو اختصار کے ساتھ دیکھیں گے قرآن مجید میں جو سب سے پہلا قصہ بیان ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام کا ہے تو اس قصے کا کچھ حصہ ہم اسے پہلے والے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا فرشتہ نے آدم علیہ السلام کا سزدہ کیا ابلیس نے انکار کیا پھر اس کا انجام کیا ہوا یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اور رحوہ علیہ السلام کو دونوں کو جنت میں رہنے کے لئے کہا اب اس کے بعد کیا ہوا آگے وہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے سوری بقرہ آیت نمبر 35 میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور رحوہ علیہ السلام کو دونوں کو کہا کہ اب جاؤ تن دونوں جنت میں رہو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو بس یہی کہ اس ایک درخت کے قریب مت جانا یہ اللہ رب العالمین نے دونوں سے کہا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا لیکن پھر کیا ہوا قرآن میں کئی جگہ اس چیز کا بیان ہے کہ شیطان اسی وقت پیچھے پڑ گیا جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو صدہ کرنے سے انکار کیا تو اسی وقت پیچھے پڑ گیا اور بالآخر آدم علیہ السلام کو اور حوہ علیہ السلام کو بھاکانے میں کامیاب ہو گیا پھر یہ چیز ایک ذریعہ بن گئی ان کے جنت سے نکلنے کی اور یہ چیز ذہن میں رکھیں پہلے حصے میں بھی آپ کے سامنے کہا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تب ہی اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ انہیں دھرتی پہ رہنا ہے چونکہ اللہ تعالی نے کہا تھا انہیں زمین میں ایک نسل آباد کنا چاہتا ہوں تو وہ تو ایک ذریعہ ہے غلطی وغیرہ ورنہ اصل پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا تو بہرحال شیطان نے بھاکایا اور پھر آدم علیہ السلام کی طرف سے یہ چک ہو گئی ہوا علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ چک ہو گئی کہ انہوں نے اس درخت کا فل چک لیا اور نتیجے میں وہ دونوں جنت سے اتارے گئے اب یہاں پر ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شیطان نے ہوا علیہ السلام کو بھاکایا تھا اور پھر ہوا علیہ السلام نے پوری ذہن ساجی کر کے آدم علیہ السلام کو آمادہ کیا یعنی گویا کہ اس میں آدم علیہ السلام کا کوئی خصور نہیں ہے سارا الزام ہوا علیہ السلام پہ ڈالتے ہیں اور پھر وہیں سے عورت کی یا خاتون کی یا خواتین کی ایک طرح سے تنقیص بھی شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ کہ دیکھئے یہ وہ خاتون ہے یہ وہ عورت ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے بھی ایک غلطی کی اور آدم علیہ السلام کو اسی عورت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے شیطان نے دونوں کو بھاکایا تھا اور اس غلطی میں دونوں شریک تھے اور قرآن میں اب پورا آپ جا کے پڑھیں قرآن نے کہیں بھی اس غلطی کے ذمہ داری تنہا ہوا علیہ السلام پہ نہیں ڈالی ہے بلکہ دیکھیں قرآن میں کہا ہے سورہ آراف میں کہ شیطان نے دونوں کو بھاکایا ہے تصنیق کے ساتھ ذکر ہے بلکہ اے جگہ تو پوری سراحت ہے سورہ تاہا آیت نمبر ایک سو بیس میں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں بھی وسوسہ ڈالا چنانچہ قرآن کے الفاظ ہیں اس میں تو پوری سراحت موجود ہے حوال علیہ السلام کا نام بھی نہیں یہاں پہ یعنی پوری سراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ ذکر کر رہا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا اور ان سے کہا کہ میں ایک ایسے درخت کی طرح تمہارے رہنمائی کرتا ہوں جس کو کھاؤ گے ہمیشہ رہو گے اور سب نعمتیں تمہاری باقی رہیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں وسوسہ کی بات جو کی ہے وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کی ہے تو خلاصہ یہ کی درخت کے کھانے کا جو معاملہ تھا اس میں دونوں ذمہ دار تھے حوال علیہ السلام پر بھی ذمہ داری اس کی آید ہوتی ہے اور آدم علیہ السلام بھی اس کے ذمہ دار تھے اس لئے صرف حوال علیہ السلام پر ذمہ داری ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے یہ بات قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے اچھا ایک بات یہاں پر اور واضح کر دیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک شباہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کی یہ گناہ کیا تو یہ کیسے ہو گیا جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصومنی خطا ہوتے ہیں قسمت انبیاء کا ہمارا عقیدہ ہے ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں بشری تقاضے کے مطابق بھول چک تو ہو سکتی ہے لیکن گناہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نام فرمائی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی تو نبی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب یہ چوک ہوئی تو اس وقت آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے اس وقت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تھے ہی نہیں وہ تو جنت میں تھے وہ نبوت کا منصب تھا ہی نہیں اس وقت اس وقت ان کو نبوت کا منصب نہیں ملا تھا جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اس وقت ان کو نبوت کا منصب ملا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو یہ ایک شبہ تھا اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اچھا آپ آگے دیکھتے ہیں کہ جب شیطان کے بہکاوے میں آکے آدم علیہ السلام اور رحوہ علیہ السلام نے گفل کو کھا لیا تو اس کا انجام کیا ہوا اللہ تعالی نے اس کا بھی ذکر کیا ہے چنانچہ سورہ آراف آیت نمبر بائیس میں اللہ ذکر کرتا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَفِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ جب دونوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے اور رحوہ علیہ السلام میں وہ درخت کا فل کھا لیا تو کیا ہوا دونوں کے کپڑے اترنے لگے اور وہ دونوں درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو تھاکنے لگے یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ وہ برہنہ ہو رہے تھے جب یہ کھا لیا تو برہنہ ہو رہے تھے پھر انہوں نے آدم علیہ السلام اور رحوہ علیہ السلام ان دونوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنا شروع کیا یہاں سے میرے بھائیو تمام انسانوں کے لئے ایک نصیحت ہے کہ انسان کا ننگاپن یہ شیطان کو بہت پسند ہے یہ شیطان کا مشن ہے شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آدم علیہ السلام کے اولاد حیاء کے ساتھ جئے شرم و حیاء والی ہو بلکہ ان کو بےہیہ بنانے کی فکر میں رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے کپڑے اتر جائیں اور آپ دیکھیں شیطان کس قدر کامیاب ہو چکا ہے خواتین جن کو زیادہ زیادہ احتمام ہونا چاہیے کپڑوں کا پردے کا حجاب کا اور ان کے کپڑے کس طرح سے اتروایا جا رہا ہے شیطان استغفراللہ اور اس بارے میں بقیدہ حدیث میں تاقید بھی ہے کہ شیطان نے جیسے اولاد آدم کے والد یعنی آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کے ساتھ کیا تھا اس طرح سے تمہارے ساتھ نہ کرنے پائے چنانچہ آدیث کے ساتھ خود قرآن میں بھی آپ دیکھیں سورہ آراف میں آیت نمبر ستائیس میں اللہ فرماتا ہے یہ سورہ آراف کے آیتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنی میں نہ ڈال دے تمہیں شیطان گمراہی میں نہ مطلع کر دے جیسے شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا اور کیا کیا یہ شیطان اس فکر میں تھا کہ تمہارے والدین کے لباس اتروا دے انہیں برہنا کر دے تو آج بھی دیکھیں یہ شیطان اس تاک میں لگا رہتا ہے کہ انسانوں کو برہنا کر دے انہیں بہیا بنائے کتنی ساری عدیث میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں جیسے کہ اگر کسی جگہ پہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے وہ ان دونوں کو برہنا کرنا جاتا ہے ان دونوں کو برہی پہ آمادہ کرنا چاہتا ہے ایسے ہی ایک اکیلی عورت نکلتی ہے خوشبو لگا کے تو شیطان اس کے پیچھے ہو جاتا ہے تو شیطان لگا ہوا ہے بے عزت کرنے میں عزت اچھالنے میں زناکاری اور فہاشی کو عام کرنے میں شیطان لگا ہوا ہے تو ہمیں اس واقعے سے آدم علیہ السلام کی اس قصے سے سبق سکھنا چاہیے کہ شیطان تو اسی ٹائم سے کام پہ لگ چکا ہے اور آج یہ جو کچھ بے حیائی بے شرمی کی باتیں دیکھنے میں ملتی ہے ان سب کے پیشے شیطان کی محنت ہیں اور وہ ہمارا دشمن ہے اس لئے ہمیں اسے شکست دینی چاہیے اور شیطان کو شکست دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے اس کے منصوبے میں ناکام منائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وہ جہنمی ٹھہرا تو ہم اس کی پیروی نہ کریں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں اور ہم جنت میں داخل ہوں تاکہ ہم جو ہے خوش نصیب ہوں اور شیطان جو بدنصیب ہوا اور جو جہنمی ہوا ہمارے ساتھ وہ سنا ہو جیسا شیطان کے ساتھ ہوا برحال آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام نے جب اس درخت کے فل کو چک لیا اور اس کے نتیجے میں وہ برہنہ ہو گئے اور وہ جنت میں جو درخت تھے ان کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے کہا کہ اب تم جنت سے نکل جاؤ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرآن میں اس کا ذکر کیا شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اس کے بعد جس جنت میں وہ تھے جس نعمت میں وہ تھے وہاں سے شیطان نے ان کو نکال دیا وَقُلْنَا حبیتُو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم لوگ جنت سے نکل جاؤ جنت سے نیچ جاؤ زمین پہ جاؤ پھر اللہ رب العالمین نے اسی موقع سے آدم علیہ السلام کو اور حووہ علیہ السلام کو جنت سے اتارا اور وہ دھرتی پر آئے اس زمین پر آئے اس طرح جب آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام سے خطا ہوئی اور جو مملوہ درخت تھا اس سے ان لوگوں نے کھایا تو اللہ رب العالمین نے پھر جنت سے نکلنے کا حکم گیا اچھا اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام دونوں نے اللہ کے برگاہ میں توبہ کی اس کا بھی ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ بقرہ میں دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّ آدَمِ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلِئِ إِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمِ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات کے ذریعہ بخشی طلب کی رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے سورہ آراف آیت نمبر تیس میں اللہ فرماتا ہے کہ قَالَ رَبَّنَا ذَلَمْنَا أَنفُسَنَا دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہماری مغفرت نہیں کی وَتَرْحَمْنَا تُو نے ہم پر رحم نہیں کیا لَلَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور ایسے ہی کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے بہرحال جب آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام سے خطا ہوئی تو دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ حرب العالمین نے یہ توبہ قبول فرمائی اچھا یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز کی وضاحت مناسب ہے کہ یہاں کچھ لوگوں نے بعض موضوع اور منگھرت روایات کی بنیاد پر یہ بات پھیلا دی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام دعا فرمائی مغفرت طلب فرمائی پھر اللہ حرب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے وسیلی میں کی گئی دعا کو قبول فرمایا تو یہ بات موضوع اور منگھرت روایات میں سے کسی سعید اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے چونکہ قرآن میں اللہ حرب العالمین نے باقاعدہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کے الفاظ نکل کیے ہیں کہ انہوں نے کن الفاظ میں دعا کی تھی شنانچہ سور آرہ فائد تیس میں دیکھیں الفاظ منقول ہیں یہ الفاظ قرآن میں نکل ہوئی ہے جو اس میں کہیں نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے یحوہ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمائی اس لئے وسیلے والی بات جھوٹی روایتوں میں منگھرت روایتوں میں ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں اس سلسلے کی ایک روایت کو صحیح قرار دیا تو وہ ان کیا تساحل ہے پوری دنیا جانتی ہے علمی دنیا جانتی ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ سے مستدرک میں تساحل ہوا ورنہ خود امام حاکم رحمہ اللہ بھی اس روایت کو موضوع منگھرت سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے سرند میں ایک راوی ایسا ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب المدخل میں موضوع اور جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا قرار دیا ہے اور یہ بات ہم نے دوسرے پروگرام میں بڑی تفصیل سے وضاحت کر رکھی ہمارا جو تفسیری پروگرام ہے قرآن کی تفسیل کا اس میں تفسیل سے بات ہم نے بیان کی ہے تو خلاصہ یہ کہ اس موقع سے یہ سمجھنا کہ آدم علیہ السلام نے وسیلے سے دعا کی ہے یہ غلط بات ہے آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اچھا اب آگے بڑھتے ہیں قرآن میں یہ ذکر ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو اور رحبہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ لوگ جنت چھوڑیں اور دنیا میں جائے اور دنیا میں اترنا یہ پہلے سے مقدر ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا اس کی وضاحت ہو چکی ہے تو بہرحال جب دنیا میں اتارنے کا حکم ہوا تو دنیا میں کس جگہ وہ اتارے گئے اس کا ذکر قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں قرآن میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے البتہ اس سلسلے کی ایک موقوف روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جسے امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے مصنف میں نقل فرمایا ہے اور بھی کئی اہلین نے اس کا روایت فرمایا ہے مصنف عبدالرزاق کی سند اس کی صحیح ہے اس میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کی خیرو وادیین فی الناس زی مکت ووادین فی الہند حابت بہی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو وادی جو ہے بہتر ہے ایک مکہ اور ایک ہندوستان کا ایک علاقہ جہاں پہ آدم علیہ السلام اترے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے یہ قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سن سے ثابت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کیونکہ یہ بات اسرائیلی روایات سے بھی ماخوض ہو سکتی ہے اور اس روایت کو مکمل الفاظ میں دیکھیں گے تو سا پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے کوئی اسرائیلی روایت ہے تو اگر صحابہ کوئی اسرائیلی روایت کریں تو یہ اس بات کی زمانت نہیں ہے کہ وہ روایت سندن صحیح ہے کیونکہ اگر سندس صحیح ہے تو صحابہ تک اس کا ثبوت ملے گا کہ واقعی صحابی نے ایسا کہا ہے لیکن صحابی نے یہ بات کہاں سے سن کے کہی ہے یہ بات اگر بنو اسرائیل سے سن کے کہی ہے تو وہ ہمارے لئے حجت نہیں ہے کیونکہ بنو اسرائیل سے روایت کی اجازت اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے دی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے حدیث و انبانی اسرائیل والا حرج یہ تو کہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جب انہوں اسرائیل تم کو واقعات بتلائیں فَلَيْتُ صَدِّكُهُمْ وَلَيْتُ كَذِّبُهُمْ نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تقذیب کرو مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جو ہماری شہدیت کے خلاف نہ ہو تو ہم نہ اس کی تصدیق کریں نہ اس کی تقذیب یعنی سکوت اقتیار کریں گے البتہ کچھ روایتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی ہمارے قرآن و حدیث میں تائد ہوتی ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے اور کچھ ایسی روایتیں ہو سکتی ہیں جن کی تقذیب ہوتی ہے قرآن و حدیث سے تو ہم اس کی تقذیب کریں گے لیکن جو روایتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے قرآن و حدیث میں خاموشی ہے قرآن و حدیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ روایت صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی اس کو بیان کر سکتے ہیں تو یہ جو معاملہ آنا کہ ہندوستان میں آدم اسلام نازل ہوئی ہے یہ علی رضی اللہ انہوں سے ثابت ہے لیکن اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے کہ کہاں سے انہوں نے سنا تھا اور الفاظ بتاتے ہیں پوری مکمل روایت کے کہ یہ اسرائیلی روایت ہو سکتی ہے اس لئے یہ جو ٹکلا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے واللہ تعالیٰ آلم بہرحال یہ روایت میں ملتا ہے کہ ہندوستان میں آدم کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتج آدم و موسیٰ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی بیچ میں جو ہے مذاکرہ ہوا بات چیت ہوئی یہ مباحثہ ہوا مکالمہ ہوا فقال اللہ موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا اچھا یہ مکالمہ کہا ہوا اللہ بہتر جانے عالم ارواح میں یا کیسے ہوا یہ اللہ ہی بہتر جانے اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی لیکن بہرحال حدیث میں یہ مذکور ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صحیح ہے تو روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انتا آدم اللہ اخرجتکا خطیئتکا من الجنہ کہ آپ وہی آدم ہیں جن کی گلتی نے آپ کو جنہ سے نکال دیا فقال اللہ آدم تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انتا موسیٰ کہ آپ وہی موسیٰ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چنا اپنا پیغام دیکھ کے آپ سے کلام کیا اور پھر آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں ایک ایسے کام پر جو میرے لئے مقدر ہو چکا تھا میری پیدائش سے پہلے مقدر ہو چکا تھا کہہ رہے ہیں کہ قبل ان اخلق میرے پیدا ہونے سے پہلے وہ چیز مقدر ہو چکا تھا تو آپ میری ملامت کیسے کر رہے ہیں یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخرجت کا خطیعت کا من الجنہ کہ جنت سے آپ کی غلطی نہیں نکال دیا اور بعض روایتوں میں ہیں کہ دنیا میں لا کیا آباد کر دیا اس غلطی تو آدم علیہ السلام نے جاؤب دیا کہ یہ وجہ نہیں ہے آپ پہ آنے کے تو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا تو یہ آدم علیہ السلام نے جاؤب دیا کہ یہ تو مقدر ہو چکا تھا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا انی جائلن فی الارد خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ مقدر کا رکھا تھا تو وہ چیز ذریعہ ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہی غلطی ہی اصل ساری وجہ ہے کہ یہاں دھرتی پہ آنے کی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہیں زمین میں بسانا ہے تو پہلے جو فیصلہ مقدر ہو چکا تھا اسی کا حوالہ آدم علیہ السلام نے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فحج آدم موسیٰ تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگے یعنی انہیں مطمئن کر دیا اچھا جب دنیا میں اترے آدم علیہ السلام تو اللہ حرب العالمین نے انہیں اس دنیا میں ایک ہزار سال کی عمر عطا فرمائی تھی تو صلی اللہ ترمزی کی روایت ہے حدیث نمبر تین ہزار تین سو ارسٹھ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لئے چالیس سال کی عمر لکھی گئی ہے یعنی یہ چالیس سال دنیا میں زندہ رہیں گے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ان کی عمر میں اضافہ کر دے کہا کہ یہی اتنا ہی ان کے مقدر میں لکھا گیا ہے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میری عمر کے ساٹھ سال ان کو دے دے یعنی مجھے تو ایک ہزار سال کی عمر اللہ نے تو نے دیئے تو ایک ہزار میں سے ساٹھ سال میری عمر سے نکال دے ان کو دے دے اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا روایت کی مطابق یہ ساری باتیں یعنی جنت سے نکلنے سے پہلے ہو رہی تھی تو اس کے بعد میں جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے دنیا میں آئے تو دنیا میں آدم علیہ السلام اپنی عمر گنتے جا رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک ہزار سال آپ کی عمر ہے لیکن پہلے ہی وہ ساٹھ سال دے چکے تھے دعوت علیہ السلام کو تو جب گنتے جا رہے تھے اور جب ساٹھ کم ایک ہزار سال ہو گیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو جلدی کر دی میری عمر تو ایک ہزار سال ہے آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر تو ایک ہزار سال ہے ابھی باقی ہے ساٹھ سال ابھی کیسے آپ آگئے جان نکالنے کے لئے قال بھلا تو ملک الموت نے کہا آپ کی عمر تو ایک ہزار سال تھی لیکن آپ نے اپنے بیٹے دعوت کے لئے ساٹھ سال دے دی ہے تو ساٹھ سال آپ کی عمر کم کر دی گئی ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام وہ بھول چکے تھے یعنی پہلے جو ساٹھ سال دے چکے تھے اپنے بیٹے دعوت کو اس بات کو بھول گئے دنیا میں آنے کے بعد اس بات کو بھول گئے تو حدیث میں ہے کہ پھر ان کی ضروریت میں بھی یہ بات شامل ہوگی بھولنا تو پتا چلا کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ چیزوں کو بھول جائے کرتا ہے اس سے بھول چک ہو جاتی ہے یہ گناہ نہیں ہے یہ اس کو غلطی نہیں کہیں گے یہ فطرت میں شامل ہے یہ بشری تقاضہ ہے بھول چک بشری تقاضہ جسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم علی الخطہ ہونے کے باوجود بھی یعنی گناہ تو نہیں ہو سبتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن بشری تقاضے کے مطابق کوئی چیز بھول سکتے ہیں جو کہ گناہ نہیں ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمار پڑھاتے تھے اور کبھی بھول جاتے تھے تو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ میں بھی انسان ہوں جیسے تم بھولتے ہو اسے میں بھی بھولتا ہوں تو یہ جو بھولنے والی صفت آئی ہے آدم کے اولاد میں وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ چونکہ ایسا ہوا تو پوری جو ذریعت آدم علیہ السلام کی سب کے اندر یہ چیز پائی جائے گی کہ وہ بھولیں گے اور آگے بہت اہم بات ہے حدیث میں اور پھر اسی دن سے یہ حکم ہوا ہے کہ چیزوں کو لکھا جائے اور گواہ بنا لیا جائے تو بہت سارے معاملات میں دیکھیں کہ لکھنے کا حکم ہے جیسے قرض کا مسئلہ ہے قرض دیا کرو تو لکھ لو گواہ بنا لو کیوں ایسا نہیں کہ سامنے والا بے ایمان ہے وہ دھوکہ دے دے گا بلکہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھول گیا تو تو کبھی بھی جب کوئی چیز ریکارڈ میں مچتا ہے آخر یہ گواہ کی بات کیوں کر رہا ہے آخر یہ لکھنے کی بات کیوں کر رہا ہے بھئی لکھنے کی بات اس لیے کی جاری تاکہ سامنے والا بھول نہ جائے وہ نسیان کا شکار نہ ہو اس سے بھول چک نہ ہو اس لئے اس کو تحریر ملانا بہت ضروری ہے کیونکہ بڑے سے بڑا متقی پرہزار کیسا بھی ہو بھول سکتا ہے اور اگر بھول جائے گا تو بہت بڑا فتنہ فساد ہوگا دیکھیں جب آدم علیہ السلام بھول گئے تو دوسرا کیسے نہیں بھول سکتا آدم علیہ السلام سے بھول چک ہوگی تو کسی سے بھی بھول چک ہو سکتی ہے بہرحال جب آدم علیہ السلام کو یاد دلائے گیا کہ بھئی آپ ساٹھ سال دے چکے ہیں تو پھر اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کو بھی ایک چیز یاد آگئی اور اس کے بعد آدم علیہ السلام اپنی زندگی اس دنیا میں گزاری اس کے بعد ان پر بھی موت آئی اور مسدرک حاکم کی ایک روایت ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو غسلتہو الملائکتو بالمائی ویترن کی فرشتوں نے جو ہے تا قدد میں ان کو غسل دیا اور جو ہے ان کی تجہیز و تکفین کی اور کہا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اسے سنیم یہی سنت رہی گی کہ ان پر موت آئے گی اور اس کے بعد ان کی تجہیز و تکفین اسی طرح سے ہوگی تو یہ آدم علیہ السلام کا قصہ تھا قرآن میں کئی صورتوں میں کئی جگہ ذکر ہے تو اس قصے کی جو اہم باتیں تھیں آپ کے سامنے دو حصوں میں رکھی گئی ہیں کچھ حادیث بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھیں اس کے مطابق عمل کی تفق دے آمین رب اللہ